میں پیشے کے لحاظ سے صحافی ہوں تقزیم ہن کے فوراں بعد میں جالندر سے لاہور چلا آیا ایک بہن سوریہ جو مجھ سے ایک سال چھوٹی تھی مجھے اتنا چاہتی تھی کہ اس کی چاہت کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے والد صاحب مذہبی آدمی تھے انہوں نے اپنی اچھی صفات ہم دو بھائیوں میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی خاص طور سے مجھ پر توجہ دی گئی تھی کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا والد صاحب سرکاری ملازم تھے سرکاری ملازم خوف خدا بھی رکھتا ہو تو پھر وہ اپنی کمائی سے بچوں کا پیٹ تو پال سکتا ہے لیکن گھر میں پیسوں کی ریل پیل کا ہونا ناممکن ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی خدا کا شکر تھا لیکن پیسہ اتنا ہی تھا جس سے بمشکل ضروریات پوری ہوتی تھی والد صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو جسمانی طور پر ہی نہیں ذہنی طور پر بھی مصبوط بنائے جسمانی صحت کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے ہم دونوں بھائیوں کے جسموں پر تیل کی مالش کرتے تھے اور اسکول بھیجنے سے پہلے ہمیں ورزش کراتے اور کشتیاں لڑاتے تھے غالباً یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں شروعی سے چست اور توانہ تھے اپنے ہم جولیوں میں ہمارے قط کاٹ بھی نمائی تھے ٹائلوں کے پختہ فرش پر کشتی لڑنے سے ہم دونوں بہن بھائیوں کی کونیاں اور گھٹنے وغیرہ چھل جاتے تھے والدہ ہماری ان خراشوں اور زخموں سے پریشان ہوتی تھی لیکن والد صاحب کے کسی کام میں مداخلت کرنا ان کی ہمت اور طاقت سے باہر تھا ان کا رویہ ہماری جوانی تک جونکا تون رہا جن دنوں کا یہ ذکر ہے گریجویٹ شخص کو عالم فازل تصور کیا جاتا تھا اور بہت غدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تعلیم کے میار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ والد صاحب نے صرف میٹرک کیا تھا لیکن انگریزی روانی سے لکھ اور بول لیتے تھے میں نے گریجویشن کرنے کے بعد چند ماہ حسب روایت نوکری کے لیے دھکے کھائے پھر خوش قسمتی سے ایک معروف انگریزی اخبار میں مجھے پروف ریڈر کی ملازمت مل گئی معافضہ ناقابل بیان حد تک کم تھا بہرحال کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر تھا خاص طور سے ایسی صورت میں کہ آگے بڑھنے کے امکانات بھی تھے صحافت اور تصنیف و تعلیف کی طرف میرا فطری ملان تھا میں نے مذکور اخبار میں دو سال تک جم کر کام کیا اور سب ایڈیٹر کی منزل تک پہنچ گیا اسی دوران میرے ایک چچا نے میرے چھوٹے بھائی انور کو اپنے پاس انگلینڈ میں بلوا لیا ایک دو ماں میں ہی انور وہاں سے پیسے بھیجنے لگا میری تنغہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا والد صاحب نے ریٹائنمنٹ کے بعد کارمنٹس کی دکان کر لی تھی وہ ایسا نہ بھی کرتے تو گھر کا خرچہ اب بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا لیکن جس شخص نے ساری زندگی کام کیا ہو اس کے لیے فارغ بیٹنا کڑی مشقت سے زیادہ دقت طلب ہوتا ہے میری عمر اب چوبیس برس کے قریب تھی جسم مضبوط تھا کہنے والے کہتے تھے کہ میں قبول صورت ہوں بہن سریہ مجھے خوش خطی کے نمبر بھی دیتی تھی ابھی تک میں غیر شادی شدہ تھا یہ عمر ہوتی ہے جب کوئی انجانہ چہرہ آپ و آپ آنکھوں میں آبستہ ہے کوئی انسنی راگنی خود بخود کانوں میں رس کھولنے لگتی ہے اور دل بے وجہ کسی کی تلاش کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے مجھ پر بھی اکثر و بیشتر یہ کیفیت تاری ہوتی تھی لیکن اس کیفیت کا دورانیا میری مصروفیت کی وجہ سے بہت کم ہوتا تھا اب میں اس حیرت انگیز واقعے کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جب سب کچھ کہہ دینے کو دل چاہتا ہے اور یہ واقعہ تو ایسا ہے جو پچھلے چالیس پچاس سال میں شاید چند لمحوں کے لیے بھی میرے ذہن سے جدہ نہیں ہوا یہ ظاہر ذہن سے جدہ ہوتے ہوئے بھی لا شعور سے چمٹا رہا ہے ذہن میں موجود لا تعداد تلف و شیری واقعات کے درمیان اس واقعے کی وہی حیثیت رہی ہے جو چاند تاروں میں سورج کی ہوتی ہے آج سے تقریباً تیس پرس قبل میں نے اخبار کی نوکری چھوڑ دی تھی اس وقت میں ایک انگریزی ہفت روزے کا چیف ایڈیٹر تھا اس فراقت کے بعد میں نے اپنے طور پر اور اپنی مرضی سے تصنیف و تعلیف کا ہلکہ پھلکہ سلسلہ چاری رکھا تھا ان دنوں میں نے اپنی زندگی کے اس سنسنی خیص واقعے کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی تھی فل اسکیپ کے تقریباً ستر اور آخ میں نے لکھے تھے اس میں میں نے کچھ نام اور مقامات تبدیل کر دیئے تھے یہ ایک اثر انگیز کہانی تھی لیکن اس میں کئی گوشیں تاریکی میں رہ گئے تھے ایک تو اہم واقعات شامل نہیں ہو پائے تھے کہانی پڑھتے ہوئے ایک ادھورا سا پن محسوس ہوتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اس کہانی کو دوبارہ لکھوں گا اور پوری تفصیل سے لکھوں گا میرا خیال ہے کہ تمہید طویل ہوتی جا رہی ہے اب مجھے اصل کہانی کی طرف آ جانا چاہیے لیکن اصل کہانی سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید اور میں عمر کے آخری حصے میں ہوں میں نے اپنی ساری عمر ایک حقیقت پسند روشن خیال شخص کی حیثیت سے گزاری ہے ہم جالندر سے آ کر لاہور میں آباد ہوئے تھے تاہم ہمارے کئی رشتدار شرقپور کے نواہی دیہات میں آباد تھے دیہات سے میرا اور میرے گھر والوں کا تعلق اٹھوٹ تھا دیہاتی زندگی کا رنگ ڈھنگ میں نے بہت غریب سے دیکھا ہے اور اس خوبصورت زندگی کو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کوئی بھی پکا پینڈو جان سکتا ہے دیہاتی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو کا ذکر میں یہاں کرنا چاہتا ہوں اس پہلو کا تعلق دیہی نفسیات سے ہے اور اس اسراریت سے ہے جو دیہی زندگی میں ہمیشہ لہرے لیتی رہتی ہے دیہی علاقوں میں لوگ مافق الفطرت چیزوں پر بہت یقین رکھتے ہیں ایسی باتیں عام سننے میں آتی ہے فلا لڑکی پر سایہ ہو گیا فلا شخص پر کسی نے تعویز ڈال دیئے کبھی کسی پرانے خبرستان میں ہوائی چیزوں کے بارے میں افوا اڑتی ہے کبھی پتا چلتا ہے کہ فلا کونے میں جنات کا بصیرہ ہے بعض لوگوں کو چھوٹے قط کے بھتنے بھی دکھائی دیتے رہتے ہیں میرے تجربے کے مطابق ہمارے ہر دوسرے تیسرے گاؤں میں کوئی ٹیلا کوئی کھنڑر یا درختوں کا جھنڈ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوتی ہیں بعض اوقات یہ کہانیاں سینہ گزٹ کی شکل میں نسل در نسل سفر کرتی ہیں دیہات میں سبی لوگ تو انپڑا اور سادہ لوہ نہیں ہوتے لیکن سچ کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں ہر شے نمک ہو جاتی ہے میں نے دہی ماحول میں پڑے لکھے سمجھتار لوگوں کو بھی حیرت انگیز تعمات کا شکار دیکھا ہے ان تعمات کا ذکر یہاں کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں یہ نومبر دسمبر کے دن تھے ان دنوں میں لاہور کے ایک انگریزی اخبار میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دینا شروع کر چکا تھا تقریباً دو ڈھائی سال سے میری چھٹیاں چمع ہو رہی تھی اور میں انہیں گزارنے کے لیے کسی اچھے موقع کا منتظر تھا غالباً وہ شروع دسمبر کی ایک کوہرالوز صبح تھی جب مجھے یہ موقع مل گیا مجھے اپنے دوست شوکت گندل کی طرف سے ایک ریجسٹرڈ خط محصول ہوا شوکت نے لکھا تھا کہ اس کا تباتلہ پھر سے باغپور گاؤں میں ہو گیا ہے رہائش بھی اچھی ملی ہے اگر میں دو چار ہفتوں کے لیے آنا چاہوں تو بڑا اچھا موقع ہے مرغابی کا شکار سورو پر ہے شوکت گندل پولیس میں انسپیکٹر تھا جلندر میں ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور اچھے دوست تھے ان دنوں پولیس میں پڑھے لکھے افراد بہت کم آتے تھے تاہم شوکت کو خاندانی پس منظر کی وجہ سے پولیس میں نوکری مل گئی تھی پچھلے تین چار سال میں وہ انسپیکٹر کے عوضے تک پہنچ گیا تھا یعنی پکا تھانے تار بن گیا تھا بارال ہماری دوستی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا شوکت پچھلے برسوں میں زیادہ تر دہی تھانوں میں تائیونات رہا تھا ان میں سے ایک تھانہ باغپور کا بھی تھا یہ خالص دیہاتی علاقہ شوکت کو بہت پسند آیا تھا کوئی ڈیڑ برس پہلے جب وہ باغپور میں تھا تو اس نے مجھے وہاں بلا لیا تھا ہم نے چار پانچ دن وہاں ایک ساتھ گزارے تھے اور خوب انجوائی کیا تھا اب شوکت ایک بار پھر باغپور میں تھا شکار کا موسم بھی تھا لہٰذا اس نے بذریا خط مجھے فوراً آنے کی دعوت دے دی تھی دہی علاقوں سے مجھے بھی بہت محبت تھی اوپر سے شکار کا موسم میں فوراً تیار ہو گیا دو چار روز میں ہی ضروری کام نمٹانے کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی سب ایڈیٹر کو اپنی کرسی سونپی اور ایک ماہ کی چھٹی گزارنے کے لیے روانہ ہو گیا کوٹ سلطان سے مشرق کی طرف تقیباً چودہ میل تک پکی سڑک پر سفر کرنے کے بعد بس سے اترا اور نہر کے پل پر پہنچ گیا یہاں سے آگے ایک کچھا راستہ تھا اور دہاتی تانگے کا ہچکولے دار سفر تھا چھ سات میل کے سفر کے بعد ہم ایک ڈیک نالے پر پہنچے ڈیک نالے کو پار کرنے کے بعد مجھے ایک جیپ نظر آئی اس خستہ حال جیپ میں شوکت کا اے ایس آئی محمد نظیر موجود تھا وہ مجھے باغپور لے جانے کے لیے آیا تھا اس جیپ کے ذریعے ہم نے نو دس میل کا سفر مزید تیہ کیا دشوار راستے کے اس کٹھن مگر دلچپ سفر کے بعد ہم شام سے تھوڑی دیر پہلے باغپور پہنچے اس مرتبہ شوکت کو واقعی اچھی رہائش کا ملی تھی باغپور کے بیچوں بیچ یہ چار کمرے کا مکان موجود تھا برامدہ اور کشادہ سہن بھی تھا یہ دہاتی ترس کا کچھا پکا مکان تھا تاہم اس کی چار دیواری عام دہاتی مکانوں کے برقس اونچی تھی شوکت نے پرجو اش طریقے سے میرا استقبال کیا میرے لئے اس نے گرم پانی کرا رکھا تھا نہانے اور مزیدار کھانا کھانے کے بعد ہم نے سگریٹ سلگائے اور لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر باتوں کے بند کھول دئیے اگلے تین چار دن خوب مزے میں گزرے ہم باغپور میں کھومتے پھرتے رہے چند مرغابیوں کا بھی شکار کیا خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ شوکت بھی تقریباً فارغی تھا کوئی سنگین نویت کا کیس اس کے تھانے میں موجود نہیں تھا باغپور کی حیثیت ایک بڑے گاؤں یا چھوٹے قصبے کی تھی اردگرد کے دس پندرہ مزید دہات اس تھانے کے دائرہ کار میں آتے تھے کافی آبادی بن جاتی تھی اس کے باوجود اگر سنگین نویت کا معاملہ شوکت کے لیے موجود نہیں تھا تو یہ اس کی خوشقسمتی ہی تھی شوکت کے مالک مکان کا نام نوازش تھا اسے صرف چاند کے نام سے پکارا جاتا تھا نام سے قطع نظر وہ کسی طرح بھی چاند نہیں لگتا تھا رنگ سانولہ نقوش موٹے سر نیم گنجا تھا لیکن کہتے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی کے لیے چاند ضرور ہوتا ہے نوازش اس لحاظ سے اگر چاند تھا تو پھر اسے پوری راتوں کا چاند کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت موٹا تھا توند نکلی ہوئی تھی جھوم جھوم کر چلتا تھا مرال اکثر موٹے افراد کی طرح وہ بھی ایک ہنسمک شخص تھا اس کی موجودگی میں کسی کے لیے بور ہونا ناممکن تھا نوازش چاند میں خاص بات یہ تھی کہ وہ شوکت کا صرف مالک مکان ہی نہیں تھا اس کا ہوشیار مخبر بھی تھا چاند کی عمر 35-40 کے لگ بھگ ہوگی باغپور میں میرا قیام کب پانچ وار روز تھا رات کے دس بجے تھے شوکت ابھی تک تھانے میں ہی تھا وہ لڑائی جھگڑے کے ایک معاملے کو نمٹانے کے بعد ابھی فارغ ہوا تھا میں بھی اس کے پاس بیٹھا تھا ہم نے مٹی کے انگیٹی سلگا رکھی تھی اور منپھلی ٹھکور رہے تھے ایک دن کے بعد اتوار تھا اتوار کے روز ہمارا پروگرام ایک بار پھر شکار پر نکلنے کا تھا شوکت کے ایک حوالدار دوست محمد کا مشورہ تھا کہ اس مرتبہ سائفن پر جا کر مشلی کا شکار کیا جائے ابھی ہی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک عورت کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی تھی یوں لگا کہ وہ شدید خوف کے علم میں باویلا کرتی ہوئی ہماری طرف آ رہی ہے وہ تھانے کے براندے میں پہنچی پھر کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ دیوانہ وار اندر آ گئی عورت چوانس سال تھی وہ خالص دہاتی لباس یعنی نیلی دھوتی اور خدر کے موٹے سفید کرتے میں تھی اس کے بال بکھ رہے ہوئے تھے اور ایک بچہ اس کی کمر سے چمٹا ہوا تھا اس کی سیاں آنکھوں میں خوف کا تریہ بہ رہا تھا وہ چیختی ہوئی انسپیکٹر شوکت کی طرف پڑی ایک لمحے کے لیے تو یوں محسوس ہوا کہ وہ اس سے لپٹی جائے گی شوکت کے بالکل قریب جا کر وہ رک گئی اس نے اپنا چہرہ دروازے کی طرف مڑا ہاتھ بھی دروازے کی طرف اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھانے دار جی وہ میرے پیچھے آ رہا ہے وہ مجھے مار دے گا مجھے بچا لو تھانے دار جی وہ خوف کے عالم میں شوکت کے بالکل نزدیک چلی آئی تھی شوکت نے اسے اپنے ہاتھ سے ذرا دھکیل کر پیچھے کیا اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ہم سب بھی حقہ بقہ کھڑے تھے اسی دوران میں باہر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی تھی عورت ایک بار پھر حسیانی انداز میں چلائی دانے دار جی وہ آ رہا ہے وہ مجھے قتل کر دے گا اس کے ساتھ ہی وہ گھوم کر شوکت کی اوٹ میں ہو گئی بھاگتے قدموں کی آواز ہم سب نے سن لی تھی شوکت نے اس طرح کیفیت میں اپنا سرگاری ریولور ہوسٹر میں سے نکال لیا اور تذبذب کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا بھاگتے قدم اب برامدے میں تھے اور یہ ایک سے زیادہ افراد کے قدم تھے پھر دروازے پر ایک نوجوان لیکن نیم گنجا شخص نظر آیا تھا اس نے شلوار خمیس پہن رکھی تھی وہ حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ باغپور کے اکلوتے دوخانے کا کمپاؤنڈر رحمت تھا اس کے اقت میں حیران چیرو والے تین چار افراد اور تھے وہ رحمت کے پیچھے برامدے میں ہی رک گئے تھے کیا معاملہ آیا رحمت شوکت نے پوچھا رحمت نے ہاپتی ہوئی سانسوں پر بمشکل قابو پایا اور بولا ہمیں تو خود پتہ نہیں ہیں جناب ہم تو چیخنے چلانے کے آوازیں سن کر باہر آئے تھے پھر اس بی بی کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں عورت اب بھی بہت خوف زدہ نظروں سے برامدے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی کمر سے چمٹا ہوا شیرخار بچہ بھی اس خوف و حراس میں برابر کا شریف تھا اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں میں خوف چمع ہوا تھا پہلے تو شاید وہ سکتے کی کیفیت میں تھا مگر اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا عورت کا خوف کم کرنے کے لیے میں نے حوالدار فیدہ حسین سے کہا کہ وہ رائفل بردار سنتری کے ساتھ باہر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے شاکت نے عورت کو تسلی تشفی دی اور اس سے کہا کہ ہم سب کی موجودکی میں کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ جائے اور ساری بات بتائے عورت لرستی کامتی ہوئی بیٹھ گئی اس نے اب بچے کو سینے سے چمٹا لیا تھا ایسائی محمد نظیر نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا سخت سردی میں بھی عورت کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اس نے اپنا دپٹا مو پر رکھا اور گندھی ہوئی آواز میں بولی آپ سمجھیں گے میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میرا دماغ چل گیا ہے میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے وہ بلکل صاف نظر آ رہا تھا کون صاف نظر آ رہا تھا شوکت نے پریشان لہجے میں پوچھا تھانے دار صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں وہ بندہ نہیں تھا وہ ضرور کوئی ہوائی چیز تھی وہ کوئی بلا تھی تھانے دار جی عورت کا انداز رونگ ٹے کھڑے کر دینے والا تھا بات کرتے اس کا رنگ بلکل حلدی ہو گیا تھا اور خوشکھونٹ کامپتے چلے جا رہے تھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ بے ہوشی نہ ہو جائے میرے اشارے پر نظیر احمد نے اسرار کر کے اسے دو کھونٹ پانی پلایا وہ ہمیں بہت کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بات بتائے اس کے ذہن اس کی زبان میں ہم آنگی پیدا نہیں ہو رہی تھی اس نے رونا شروع کر دیا کچھ دیر تک رونے کے بعد وہ پھر بولی دھانے دار جی میرا کھاوند بشیر کھیتوں کو پانی دگانے کیا ہوا ہے میں گر میں اکیلی ہوں میں نے دروازے اندر سے بند کی ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چھوٹے کو پشاپ کرانے کے لیے باہر سہن میں آئی پشاپ کرا کر واپس جانے لگی تو نلکے کے پاس ایک پرچھاواں سا نظر آیا میں نے خور سے دیکھا اللہ چھوٹ نہ پلوائے وہ بندہ نہیں تھا عورت کی آواز ایک بار پھر خوف سے لرسنے لگی تھی وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی اس کا سر دو بندوں جتنا بڑا تھا تھانے دار جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی چار ہاتھ ہیں وہ کوئی بہت بڑا بڑاوہ ہے ڈر کے مارے میری تو چیخیں نکل گئیں میں دروازہ کھل کر باہر بھاگی وہ چھلانگے لگا تو وہ میرے پیچھے آیا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا میں بس دوڑتی ہی چلی آئی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے مڑ کر دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گی تھانے کی بطی جل رہی تھی میں بس بطی کو دیکھتی رہی اور دوڑتی ہوئی یہاں آ گئی عورت کی پوری بات سننے کے بعد ہمارے تنے ہوئے آساب قدرے ڈھیلے پڑ گئے چوکت نے گہری سانس لیتے ہوئی میری طرف دیکھا کمپاؤنڈر رحمت کے ہونٹوں پر تبیہ تبیہ مسکراہت نظر آئی یہ بات واضح محسوس ہو رہی تھی کہ عورت کسی وجہ سے پوری طرح ڈر گئی ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی شاید خوف کے حالت میں کہہ رہی تھی ماسٹر ریاض بشیر جو ابھی تک سانس روکے کھڑا تھا اب نارمل نظر آنے لگا تھا اس نے کہا بہن تم نے تو ہم سب کو ڈرا ہی دیا تھا ہم نے سمجھا پتہ نہیں کیا آفتہ گئی ہے عورت کی آنکھوں میں حیرت انگیز الجن تھی یوں لگتا تھا وہ بلکل خالی و ذہن ہو گئی ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بات کا کیا جواب تھے اس کی عمر بمشکل چوبیس بچیس سال رہی ہوگی تاہم دیہات میں ناکافی سغولتوں اور کڑی مشکوں کی وجہ سے عورتیں تیز رفتاری کے ساتھ جوانی کے طور سے گزر جاتی ہیں کبھی کبھی تو تین چار بچوں کی ماں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ تین چار بچوں کی دادی ہے ہم لوگ اکثر دیہات کی صاف آب و ہوا اور خالص خوراک کا ذکر کرتے ہیں اور اس حوالے سے دیہاتیوں کی قابل رشت صحت کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ قابل رشت صحت کا یہ اصول ہر کسی پر لاگو نہیں ہوتا ہم جلندر میں رہتے تھے جبکہ میری والدہ کی ہم عمر سہلیاں نواہی دیہات کی رہائش پذیر تھی میں نے اکثر والدہ کی سہلیوں کو دیکھا وہ مجھے والدہ سے کہیں زیادہ عمر رسیدہ لگیں کچھ اس سے ملتی جلتی حالت والد کے دوستوں کی بھی تھی بہرحال بعد کسی اور طرف نکل گئی میں ایک سردرات کا ذکر کر رہا ہوں اور اس دیہاتی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جو اب تک خوف سے کام پھ رہی تھی اور اپنے موں بسورتے بچے کو سینے سے لگائے انسپیکٹر شوکت کے کمرے میں انگیٹی کے پاس کھڑی تھی شوکت نے عورت سے پوچھا بی بی طرح خوان کون ہے کمپاؤنڈر رحمت کے ساتھ آیا ہوا ایک شخص بولا جناب وہی بشیرہ جس کا کھیت ٹوٹیو والے کھو کے پیچھے ہے بشیر نے پچھلے سے پچھلے ہفتے باب نورے کے کیس میں گوائی دی تھی شوکت کو یاد آ گیا کہ یہ بشیرہ کون ہے اس نے کمپاؤنڈر رحمت سے کہا کہ وہ اسی وقت بشیرے کے پاس کھیت میں جائے اور اسے بتائے کہ اس کے گھر میں کیا تماشا ہوا ہے کمپاؤنڈر رحمت نے مستعدی سے سر ہی لیا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس نے خوشدری سے کہا انسپیکٹر صاحب میں ابھی جاتا ہوں اس کھوتے کے پاس کان کھیشتا ہوں اس کے وہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے بھلے مانس اگر رات کو کھیت میں جانا ہی ہے تو گھر میں کسی کو چھوڑ کر جا بس مو اٹھایا اور چل پڑا عورت نے باریک سی ہواس میں کہا ڈاکٹر تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں ڈر گئی ہوں میں بڑی سی بڑی خسم کھانے کو تیار ہوں میری زبان سڑے اگر میں جھوٹ بولوں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہا بی بی رات کے گیارہ بجنے والے ہیں تھانے دار صاحب نے اب کمرہ بند کرنا ہے تو بھی گھر جا اب تیرا خواہن بھی آ جاتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں 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 میں نے اب گھر نہیں جانا وہ اپنے ہاتھ اور سر کو ایک ساتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولی آنکھوں میں سیاہ خوف منجمت تھا کمپاؤنٹر کے ساتھ آنے والے افراد میں سے ایک عمر رسیدہ شخص بولا زبیدہ پتر چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیری ماسی کو بھی لے لیتے ہیں بشیرہ بھی بس ابھی آتا ہی ہوگا چل چل شاباش عورت کا نام زبیدہ تھا گھر واپس جانے کے تذکرے نے اس کی گندمی چہرے کو پھر اندیشوں کی آماجکہ بنا دیا تھا وہ ساکت کھڑی تھی پاؤں جیسے پتھرہ گئے تھے شوکت نے عمر رسیدہ شخص کو آنکھ سے اشارہ کیا اس نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے زبیدہ کی گندے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے بجھانے میں مصروف ہو گیا دیگر افراد بھی اس سلسلے میں بڑھے کی مدد کرنے لگے دو چار منٹ بعد وہ اسے سمجھا بجھا کر باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے وہ جاتے ہوئے بھی مڑ مڑ کر شوکت وغیرہ کو دیکھتے جا رہی تھی زبیدہ نامی عورت کے جانے کے بعد ہم پھر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے انگیٹی میں تھوڑی سی آگ ابھی باقی تھی اور پاؤ ڈڑ پاؤ مونگ پھلی بھی ہنوز میری میز پر پڑی تھی شوکت نے کہا ایسے علاقوں میں ایسے تماشے ہوتے رہتے ہیں بندہ جتنا سادہ لوہ ہوتا ہے اتنی جلدی خوف زتا بھی ہو جاتا ہے لیکن یار یہ بھی تو زیادتی ہے کہ جوان عورت اور بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خاون صاحب رات بھر کھیتوں میں کھومتے رہیں گھر کا کوئی انتظام ہونا چاہیے ڈسمبر کی پہاڑ جیسی کالی رات اور گھر میں اکیلی عورت اسے بھوتنے نظر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ کوئی واقعی بشیرے کے گھر میں کھسا ہو ایسائی نظیر خان نے خیال ظاہر کیا ہاں یہ بھی ممکن ہے میں نے تائد کی لیکن وہ مٹ کے جتنا سر چار ہاتھ اور ٹیڑی ٹانگیں شاکت نے پوچھا بھائی وہ تو جب بندہ ڈر جائے تو پھر سب کچھ نظر آ سکتا ہے وہ کیا مثال ہے کہ رسی کا سانپ اور ازدھا بن جاتا ہے میں نے کہا ایک مرتبہ سیالکوٹ روڈ پر جاتے ہوئے ہمیں بھی ایک کینگ سائز جن نظر آیا تھا کوئی سوفٹ اونچا تو ہوگا شاکت نے کہا اپنا سایہ دیکھا ہوگا میں نے ہستے ہوئے کہا نئی یار ہم سرکاری چیپ پر تھے دراصل ہمارے آگے جانے والی کسی کار کی ہیڈ لائٹس سڑک پار کرتے راہ گیر پر پڑی تھی اس کا بہت بڑا پرچھاوا سامنے گرد کے بادل پر پڑا اور یوں لگا جیسے کسی سوفٹ اونچی بلا نے سڑک پار کی ہوئے یہ حوالدار فیدہ حسین بھی ہمارے ساتھ تھا یہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا یہ الوجنز ہوتے ہیں تم اسے بسری واہماں بھی کہہ سکتے ہو حوالدار نے ڈرتے ڈرتے گفتگو میں حصہ لیا جناب آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ہماری سمجھ آپ کی سمجھ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی لیکن یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آگ ہوتی ہے تو دھواء نکلتا ہے اگر ایک اچھا بھلا بندہ ڈرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی کچھ دیر تک اس موضوع پر بات چیت ہوتی رہی پھر مون پھلی ختم ہو گئی اور انگیٹھی بھی تھنڈی ہو گئی ہم جانے کے لیے اٹھ گئے جانے سے پہلے شوکت نے اے ایس آئی نظیر کو ہدایت کی کہ وہ سونے سے پہلے ایک چکر بشیرے کے گھر کر لگا آئے اس نے نظیر کو مچھلی کے شکار کے لیے دو اچھے جال لانے کا بھی کہا تھا نظیر نے کہا کہ کل دوپہر تک جال پہنچ جائیں گے لیکن اگلے روز ہمارا پروگرام درہم پرہم کر کے رکھ دیا میں اور شوکت صبح صویرے چہل قدمی کے لیے نکلے ہم دونوں شلوار خمیز میں تھے گاؤں کی شفاف ہوا میں صبح صویرے اوز سے بھیگے ہوئے سبزے کو دیکھنا اور دھن میں لپٹی ہوئی فصلوں کے درمیان چلنا ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے کونوں میں گونچتی ہوئی ڈیزل انجن کی کوکو سما بانتی ہے پاؤں کے نیچے سردی سے اکڑیوی گھانس چرچراتی ہے مویشیوں کے نتنوں سے دھوان خارج ہوتا ہے کھیتوں کے درمیان کسانوں کے ڈیروں پر جلتی ہوئی آگ کسی خوش ادا حسینہ کی طرح دلکش محسوس ہوتی ہے دل اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے وہ بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے اجالہ گہری تاریخی میں سرائیت کر کے آہستہ آہستہ پرندوں درختوں اور کچھے مکانوں کی چھتوں پر اترتا ہے یوں لگتا ہے کہ فطرت بہشت کے پاکیزہ پانیوں سے نہا دھو کر آسمان سے زمین کا رخ کر رہی ہے اس روز بھی ہم اس منظر سے لطف اندوس ہوتے ہوئے گاؤں سے کھیتوں کی طرف نکل رہے تھے ہم تھانے کے قریب سے ہو کر آگے پڑے راتواری بات ہم دونوں کی ذہن سے محف ہو چکی تھی شاید ٹیک نالے کے کنارے چلتے ہوئے ہم دوبارہ اس موضوع پر بات کرتے لیکن فی الوقت ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا اچانک ایک لرزہ دینے والی خوفزدہ چیخ فضا میں اپری اور گلیوں میں دور تک کونچ گئی اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے بہن کرنی کی آواز سناٹے میں پھیلنے لگی میں اور شوکت ٹھٹک کر رکھ گئے پھر ہم ایک ساتھ آواز کی طرف بھاگے صبح صبح مزجز سے نکلنے والے ایک تو نمازی بھی ہمارے ساتھی آواز کی رخ پر توڑے آواز کا ماخذ گلی کا نکڑ والا مکان تھا سب سے پہلے ہم دونوں ہی مکان کے چوبی دروازے تک پہنچے اس وقت میرے علاوہ شوکت کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی بشیر اور زبیدہ کا گھر ہے شوکت نے زور زور سے دروازے پر دستک دی اور پکار کر کہا دروازہ کھولو دوسری تیسری دستک پر ایک چھٹکے سے دروازہ کھلا زبیدہ نامی عورت جس سے رات تھانے میں ملاقات ہوئی تھی پھے پڑوں کی پوری قوت سے چلا رہی تھی اور بین کر رہی تھی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں برباد ہو گئی دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ واپس سہن کی طرف بھاگی شوکت اور میں اس کے آقب میں گئے پھر جیسے زمین نے ہمارے قدم پکڑ لیے سہن کے این درمیان کوئی ٹھٹری ہوئی کچھی زمین پر پڑا تھا ایک قصی اس کے قریب دھری تھی ہم نے ملگجے اندھیرے میں دیکھا زبیدہ دونوں بازو پھیلا کر بے حرکت جسم سے لپڑ گئی تھی اور جگر پاش آواز میں وویلا کر رہی تھی کون ہے یہ؟ میں نے شوکت سے پوچھا شوکت دھیان سے زمین پر پڑے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھ چکا تھا وہ سوتے ہوئے لہچے میں بولا یہی بشیرہ ہے ختم ہو چکا ہے زبیدہ کے بہن دل ہلا دینے والے تھے پہلی بار جب کسی قریبی عزیز کی موت کا علم ہوتا ہے تو رونے والوں کی آوازیں کرب کی انتہا کو چھو رہی ہوتی ہیں ایسی آوازوں کو سننا سمات کے لیے کڑے امتحان کی طرح ہوتا ہے خاص طور پر حساس لوگوں کے لیے صورتحال تکلیف دے ہوتی ہے میں بھی تکلیف محسوس کر رہا تھا لیکن سننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا ایک شخص اندر سے لالٹین اٹھا لیا لالٹین کی مدھم روشنی میں مرنے والے کا چہرہ صاف نظر آنے لگا وہ ایک جوان سال کسان کا چہرہ تھا یہ زبیدہ کے سر کے سائن کا چہرہ تھا اور یہ چہرہ بتا رہا تھا کہ اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے رات والے واقعات میرے ذہن میں تمام تر شدتوں کے ساتھ اُبھر آئے تھے اور رگ و پی میں سنزنی کی لہریں دوڑنے لگی تھی کیا زبیدہ نے کل رات جس سنزنی خیز خوف کا اظہار کیا تھا کیا وہ سچا تھا میں نے جھک کر لاش کا معاینہ کیا مرنے والا تیبند اور کرتے میں تھا ہاتھ کا بنا ہوا ایک نیلا سویٹر اس نے پہن رکھا تھا اس سویٹر پر شبنم آلود مٹی کے بڑے بڑے تھپے تھے مرنے والے کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا تاہم آثار سے نظر آتا تھا کہ اس کی گردن دبائی گئی ہے دم گھٹ کر مرنے والے اکثر افراد کی طرح بشیر کا موں بھی کھلا ہوا تھا اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی شوکت نے اپنے تجربے کار ہاتھوں سے لاش کی سختی کا انتازہ لگانے کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ اسے مرے ہوئے ڈیرڈ دو گھنٹے گزر چکے ہیں قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح باغپور اور باغپور سے باہر پھیل گئی لوگ گروہ در گروہ بشیرے کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے ان میں بشیرے کے عزیز و قارب بھی شامل تھے بشیر کی بیوی زبیدہ پر غشی تاری ہو گئی تھی اور کمپاؤنڈر رحمت کے علاوہ ایک حکیم صاحب اسے ہوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے شوکت نے پیشاورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے باہر سے کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گھر کا بیرونی دروازہ اندر سے مقافل کر دیا گیا تھا ان دنوں دیہات میں کھرہ اٹھانے والے کھوجیوں کی بہت اہمیت تھی ان لوگوں کی تجربے کار نکاہیں زمین پر بہت سے ثبوت ڈھونڈ نکالتی تھی اکثر یہ لوگ خاندانی ہوتے تھے اور کھوج کا کام نسل در نسل ان میں سفر کرتا تھا بعض کھوجیوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہ کھرا دیکھ کر چلنے والے کی عمر جنس جسمانی حالت اور ذہنی کیفیت کا سراغ دیتے تھے اور یہ بار صرف ماضی کی نہیں ہے آج کل بھی کئی علاقوں میں جرائم کی وارداتوں کا سراغ لگانے کے لیے پیشاور کھوجیوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان کی فرام کردہ اطلاعات کو قرار واقعی اہمیت دی جاتی ہے باغپور نامی اس گاؤں میں بھی دو تجربے کار کھوجی موجود تھے دونوں باپ بیٹے تھے جوان سال بیٹے کا نام نیاز علی تھا اور اپنے کام میں اس کی مہارت قابل ذکر تھی ان کھوجی باپ بیٹے پر شوکت کا بھی خاصا اعتماد تھا پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو نیاز اور اس کے باپ نے رساگیری کے ایک اہم معاملے میں شوکت کو قیمتی معلومات فرام کی تھی جو ہی دن کا اجالہ پوری طرح پھیلا شوکت کے بلاوے پر دونوں باپ بیٹے آن حاصر ہوئے انہوں نے شوکت اور اے ایس آئی نظیر کے ساتھ مل کر تقریباً آدھے گھنٹے تک جائے واردات کا معاینہ کیا مختول کی لاش برامدے میں لے جائے جا چکی تھی انہوں نے لاش کا تفصیلی چائزہ لیا اس کے بعد انہوں نے شوکت کے سامنے جو مشترکہ اعلامیاں جاری کیا وہ کشیوں تھا بشیرے کے گھر میں کوئی اجنبی بندہ داخل ہوا ہے زیادہ توقع اس بات کی ہے کہ یہ بندہ قصبے کا مکی نہیں تھا قیافہ کہتا ہے کہ یہ درمیان قد کا ایک فربان دام گھٹا ہوا شخص ہے واردات کے وقت پاؤں سے ننگا تھا اس کے پاؤں چوڑے اور موٹے ہیں وہ مقتول پر سامنے سے حملہ آور ہوا اور پھر اسے گرا کر وہ اس کے سینے پر سوار ہو گیا مقتول نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اس جد و جہد کے آثار کچھی زمین پر موجود تھے یہ بھی ممکن تھا کہ مقتول کے غریب پڑی ہوئی قصی بھی دفاع کی کوشش میں استعمال ہوئی اس واردات کی شدت کو محسوس کرنے کے بعد مقتول کو قریب سے دیکھنے کے بعد میرے اندر صحافیانہ حص بھی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی سچ کی تلاش ایک اچھے صحافی کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے اخبار کی ملازمت کے بعد میں نے چند ماہ تک کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور اس تجربے کو خاصا انجوائی بھی کیا تھا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تجسس اور حقیقی کی کھوچ کا میلان میرے اندر موجود ہے اب یہی میلان پھر سے متارک ہوا تھا اور میرے ذہن کو چبانے کے لیے سوچ کا نوالہ مل گیا تھا جس وقت شوقت اور نظیر وغیرہ کھوچیوں سے بات چیت کر رہے تھے میں ٹہلتا ہوا گھر کی اغبیس سامت میں نکل گیا اس ترب بھی ایک چھوٹا سا کچھا سہن موجود تھا نیچے چھت والے دو تین چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک میں اوپلے پھرے تھے دوسرے میں ٹوٹے ہوئے حل پنجالیاں اور چارپائیاں وغیرہ سٹور کی گئی تھی ایک کوٹری نمہ کمرہ چھت تک بھرا ہوا تھا میں نے اس کمری میں نگاہ دوڑائی تو مجھے بھوسے کے اندر ایک خلا سا محسوس ہوا یوں لگا یہاں سے کسی نے دانستہ بھوسا ہٹایا ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے میں نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو شک یقین میں بدلنے لگا اس کے ساتھ ہی جسم میں سنسناٹ میسیج ہوئی لیکن خلا اب خالی پڑا تھا لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ پورا کمرہ ہی خالی ہو کسی قریبی کمرے سے زبیدہ کے بین کرنی کی آوازیں پھر سنائی دینے لگی تھی اچانک میری نظر گنے کے چند چھلکوں پر پڑی یہ چھلکے خلا کے اندر موجود تھے چھلکوں کی حالت سے پتا چلتا تھا کہ وہ جیتا باسی نہیں ہے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص رات کو بوسے کے اندر اس گڑے میں چھپا رہا ہے اور اس دوران میں گنہ چوستا رہا ہے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے بشیرے پر حملہ کیا ہے یہ سوال جتنا سنگین تھا اتنا ہی سنسنی خیش بھی تھا میں نے فوراں شوکت کو بلایا اور اسے بوسے کے ڈیر میں موجود یہ گڑھا دکھایا شوکت کے چیرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں کیری ہو گئیں وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد روتی بلکتی زبیدہ کو اپنے ساتھ لے کر پچھواری کی اس کوٹری میں آ گیا اس نے زبیدہ کو بوسے میں موجود گڑھا دکھایا اور گنے کے تازہ چھلکے بھی دکھائے زبیدہ کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بوسے میں یہ گڑھا پہلے موجود نہیں تھا این ممکن تھا کہ رات کو یہاں کوئی چھپا رہا ہو اور یہی چھپنے والا ہو جس نے بعد ازاں صبح مو اندھیرے بشیری پر جان لیوہ حملہ کیا ہو باتیں کرتے ہوئے زبیدہ کی آواز پیٹھی جاتی تھی اور اس کا رنگ ہلدی ہو جاتا تھا میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی زبیدہ اب اس اندوناک واقعے کے حوالے سے جن بھوت یا ہوائی چیزوں کا ذکر نہیں کر رہی تھی وہ نمالوم قاتل کو جس انداز میں بد دعائیں دے رہی تھی اس سے صاف قدہ چلتا تھا کہ وہ بھی ہم سب کی طرح قاتل کو جیتا جاکتا انسان ہی سمجھ رہی ہے وہ کسی جن بھوت کو اپنے خواہن کا قاتل نامزد کر سکتی تھی اس تاریخ چھٹریوی رات میں جو کچھ ہوا تھا وہ ہم سب کے سامنے تھا اور نہایت ٹھوس حقیقت کی صورت میں تھا دھوپ اب کافی اوپر آ گئی تھی کھرا اٹھانے کا کام مکمل ہو چکا تھا دیگر شہادتیں بھی محفوظ کر لی گئی تھی چوکت نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلوا دیا اور مقتول کے روتے بین کرتے لوائقین کو اندر آنے کی اجازت دے دی اپنے کشیدہ آساپ کو پسکون کرنے کے لیے شوکت حضب عادت ایک دو سگریٹ پھونکنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ گھر کی چھت پر چلا کیا ہم ایک گوشے میں مڑوں پر بیٹھ گئے اور تبدلائے خیال کرنے لگے میں نے شوکت سے پوچھا کیا بات سمجھ میں آتی ہے تم بھی تو خیر سے صحافی ہو اور کرائم ریپورٹر بھی ہو تمہارا ذہن کیا کہتا ہے میرا اندازہ تو یہی ہے کہ قاتل شروع رات سے ہی اس گھر میں موجود تھا عورت تو اس کی جلک دیکھ کر گلی میں بھاگ گئی اور وہ پچھوارے کوٹری میں بھوسے کے اندر چھپ گیا یا این ممکن ہے کہ وہ گھر میں کسی اور جگہ چھپا ہو اور بعد میں بھوسے والی کوٹری کے اندر گیا ہو بارال عورت تھانے پہنچی پھر وہ محلے داروں کے ساتھ گھر واپس آ گئی بعد میں بشیرہ بھی آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عورت کی وجہ سے صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اگر قاتل کو دیکھ کر عورت یعنی زبیدہ ضرورت سے زیادہ خوف زیادہ نہ ہوتی اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرتی تو اس کی اطلاع کو اہمیت دی جاتی این ممکن ہے کہ تم بھی سوچتے کہ بشیرہ کے گھر کی تراشی ہونی چاہیے لیکن زبیدہ نے یہ بتا کر کہ اس نے چار ہاتھوں اور مٹ کے جیسے سر والا بھوت دیکھا ہے اپنی اطلاع کو ناخص کر لیا ہم سب یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ وہ اکیلے میں ڈر گئی ہے کیا خیال ہے؟ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ چوکت نے اس بات میں سرے لیا میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے بشیرہ نے بھی زبیدہ کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو زبیدہ سے تسلی تشفی کی باتیں کر کے بشیرہ نے اسے مطمئن کر دیا دونوں کمرے کے اندر کنڈی جڑا کر سو گئے رات آخری پہر بشیرہ کو دوبارہ کھیتوں پر جانا تھا اس نے زبیدہ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا وہ اپنی قصی لے کر خاموشی سے باہر نکل آیا وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر کے گوشے میں موت چھپی اس کا انتظار کر رہی ہے اب دو امکانات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ قاتل نے بشیرہ کے لیے ہی اس گھر میں کھات لگا رکھی تھی لہٰذا جب اس نے تاریخی میں بشیرہ کو تنہا دیکھا تو اس پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ قاتل بشیرہ سے علجنا نہ چاہتا ہو اس کا مقصد کوئی اور ہو بشیرہ بدقسمتی سے خودی کسی وجہ سے بوسے والی کوٹھری میں پہنچ کیا ہو پناہ گاہ میں چھپے ہوئے شخص نے خطرہ محسوس کیا ہو اور بشیرہ پر چھپٹا ہو بشیرہ ڈر کر بھاگا ہو سین میں پہنچ کر دونوں گتھم گتھا ہو گئے اس سنگین کشمہ کشمے بشیرے کی چاند چلی گئی ہو تو میں تو یار پولیس میں ہونا چاہیے کم از کم میرے پائے کے تھانے دار تو بنی سکتے ہو یہی دونوں امکانات میرے ذہن میں بھی ہیں شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ارسائی نظیر موقع پر موجود لوگوں کے بیانات قلم بن کرنے کی تیاری کر رہا تھا میں اور شوکت گفتگو میں مصروف رہے وردات کے وقت گھر میں بشیرے کے علاوہ صرف اس کی بیواز زبیدہ موجود تھی سب سے پہلے لاج بھی اس نے دیکھی تھی زبیدہ بظاہر تو سیدھی سادھی عورت نظر آتی تھی چہرے مورے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی مجرمانہ سازش میں شریک ہو سکتی ہے جلدی بری وزمہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا وہ جوان تھی قبول صورت بھی تھی بلکہ تھوڑی سی ریایت کے ساتھ اسے خوش شکل بھی کہا جا سکتا تھا زن، زر اور زمین والی تین طاقتیں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت گل کھلا سکتی ہیں دیہات میں اس قسم کے گل کھلنے کے امکانات کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شوکت نے لاش کو پوس مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال بھیجوا دیا اس کے بعد تفتیش کا آغاز ہوا اگلے روز ہفتہ تھا ہم نے شکار کا گرمہ گرم پروگرام بنا رکھا تھا لیکن یہ پروگرام مکمل طور پر غطر بودھ ہو گیا تفتیش میں مجھے بھی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی لہٰذا میں شوکت کے ساتھ تھا مختول بشیرہ کام سے کام کرنے والا شخص تھا کسی سے اس کی کوئی خاص دشمنی بھی نہیں تھی چند روز پہلے اس نے رسا گیری کے ایک کیس میں گوائی دی تھی لیکن یہ بھی کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کی جان ہی لے لی جاتی تفتیش کے دوران میں ایک اور بات کا پتا چلا چند ہفتے پہلے ایک قریبی گاؤں میں ہونے والے میلے میں بشیرے کا جھگڑا تفیل نامی ایک نوجوان سے ہوا تھا تفیل کی گوڑی نے بشیرے کے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے اڑائے تھے اور اس وجہ سے بات پڑھ گئی تھی دونوں نے ایک دوجہ پر لاتھیاں چلائی تھی شوکت نے اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تفیل اور فتیفہ غریبی گاؤں کھٹالی کا رہنے والا تھا اس کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی باپ اور بھائی اپنے کھیتوں پر کام کرتے تھے لیکن وہ آورہ پھرتا تھا اور لڑتا چھکڑتا رہتا تھا وہ کبڑی کھیلنے کا شوقین بھی تھا تفیل کے باپ کے بقول وہ شہر کیا ہوا تھا تیسرے روز شوکت نے مجھے بتایا کہ وہ تیفے کو شامل تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دہاتی زبان میں اسے تفتیش میں بٹھانا کہتے ہیں شوکت اپنی کھٹارا جیپ میں سوار کھٹالی گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا کھٹالی پہنچ کر نمبردار سے معلوم ہوا کہ تیفہ نہر پار امرودوں کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے ہم نہر کی طرف روانہ ہو گئے لگتا تھا کہ ہم شکار پر ہیں لیکن یہ ایک دوسری طرح کا شکار تھا اے ایس آئی نظیر کے علاوہ ایک ہیٹ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ تھے شوکت کے پاس ایک 303 رائفل تھی ان دنوں دیہات میں موٹر کار یا جیپ وغیرہ کا چلنا کسی تماشے سے کم نہیں ہوتا تھا راگی رک رک کر ایسی مشینی سوالی کا نظارہ کرتے تھے ان کی آنکھوں میں انجانہ خوف اور حیرت ہوتی تھی بچے بالے تو انجن کی آواز سن کر بھاگ اٹھتے تھے ایک دو بار میں نے خود بھی اس بھگدار کا نظارہ کیا تھا دراصل اسکولوں وغیرہ میں حفاظتی ٹی کے لگانے والی ٹیمیں موٹر گاڑیوں پر ہی دیہات میں وارث ہوتی تھی گلیوں میں کھیلنے کودنے والے بچے انہی ٹیموں کے ڈرائے ہوئے تھے ہم امرودوں کے باق میں پہنچے ایک جگہ چند نوجوان زمین پر چادر بچھا کر بیٹھے تھے اور تاش کھل رہے تھے ان میں سے ٹیفے کو اس کے قط کی وجہ سے شوکر نے دور ہی سے پہچان لیا ٹیفے نے بھی پولس کو دیکھ لیا تھا وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا انداز درا ہوا تھا پھر اچانک یہ ہوا کہ ٹیفہ اپنے پاؤں پر گھوما اور بھاگ کھڑا ہوا رک جاؤ خبردار رک جاؤ شوکر اور نظیر نے ایک ساتھ پکار کر کہا لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بھاگا تھا نظیر اور کانسٹیبل چھلانگ لگا کر جیپ سے اترے اور ٹیفے کے پیچھے توڑے وہ سب آگے پیچھے نشیب میں توڑتے چلے گئے شوکر نے بلند آواز میں اے سائی نظیر کو ہدایت کی کہ گولی نہیں چلانی ہماری چیپ بلندی پر کھڑی تھی آگے کے سارے کھیت نشیب میں تھے ہم نے جیپ سے پولیس اور ٹیفے کی بھاگ دوڑ کا شاندار نظارہ کیا وہ واقعی کبڑی کا کھلاری تھا اس نے کانسٹیبلوں کو زبردست دوڑ لگوائی حالانکہ تینوں کانسٹیبل بھی خاصے چوان اور پھرتیلے تھے اس کے علاوہ ان کانسٹیبلوں کے ساتھ چند کھیت مزدور بھی شامل ہو گئے تھے وہ سب آگے پیچھے سے ٹیفے کو پکڑنی کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل نکل جا رہا تھا بلکل یہی لگا کہ وہ کبڑی کھیل رہا ہے آخر سامنے سے آنے والے گھڑ سوار تیہاتی نے ٹیفے کے کندے پر ایک لاتھی سوار کیا اور وہ گر گیا کانسٹیبلوں نے باقی افراد کے ساتھ مل کر اسے تبوچ لیا ٹیفہ پکڑا کیا لیکن پکڑے جانے سے پہلے اس نے جس ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا وہ قابل دات تھی شاکت اس کے پاس موچا تین چار قرارے تھپڑ اس کے موں پر تھرے وہ ڈری ہوئی ناراض نظروں سے شاکت کی طرف دیکھتا چلا کیا وہ چوبیس پچیس سال کا عام سا دیہاتی نوجوان تھا یقین نہیں آرہا تھا کہ ایسا شخص قتل جیسی وارتات کر سکتا ہے لیکن وہ پولیس کو دیکھ کر جس طرح اچانک بھاگ کھڑا ہوا تھا وہ بات سوچنے پر مجبور کرتی تھی بہرحال شاکت نے اس کو ہتھ کڑی لگائی اور چیپ میں پٹھا لیا راستے میں شاکت اور نظیر اپنی پیشہ والانہ ذمہ داری پوری کرتے رہے یعنی تیفے کو تھاپے لکاتے رہے اور عام نویت کی پوچھتاج بھی کرتے رہے تیفہ مزاج کا سخت تھا اور دلیر بھی نظر آتا تھا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے والے لوگ جب گاڑی میں بیٹھ کر مار کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سخت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اکثر باقاعدہ منت سماجت شروع کر دیتے ہیں تاہم تیفے کا حوصلہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا وہ بڑی استقامت سے تھاپے کھا رہا تھا اور پولیس والوں کو گھور رہا تھا شاکت نے تیفے سے پوچھا کہ وہ پولیس کو دیکھ کر بھاگا کیوں تھا وہ ناراس اور اکھر لہجے میں بولا پچھلے ہفتے گجروں کے منڈے کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی میں نے سمجھا شاید گجروں نے مجھے پکڑوانے کے لیے پولیس بھیجی ہے وہ مجھ پر ڈکیتی کا چھوٹا الزام بڑا رہے ہیں تیرا دماغ بشیرے کی طرف نہیں گیا جس کا تُو نے گل گھوٹو کیا ہے شاکت نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں اچانک سوال کیا ٹیفہ گڑھ بڑھائے بغیر بولا تھانے دار صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں میں کسی کو کیوں ماروں گا چلو حوالات میں جا کر پتا چلائیں گے کہ کیوں مارا ہے ایس آئی نظیر نے دھم کی آمی اس لہجے میں کہا اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم باغپور کی حدود میں داخل ہو گئے میری نگاہیں بار بار ٹیفے کے سراپا کا چائزہ لے رہی تھی موقع واردات کو ملاحظہ کرنے کے بعد کھوجی باپ بیٹے نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بشیرے کا قاتل نہائید کٹھے ہوئے جسم کا شخص ہے اور اس کا قد بھی زیادہ لمبا نہیں تھا ٹیفہ ان دونوں شرائط پر پورا اترتا نظر آتا تھا مجھے اس کی دانی کونی پر گہرا نیل بھی نظر آ رہا تھا یہ نیل تازہ نہیں بلکہ تین چار روز پرانا محسوس ہوتا تھا این ممکن تھا کہ اس نیل کا تعلق کسی مار گھٹائی سے ہو اور یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ یہ مار گھٹائی یا زور آسمائی بشیرے کے ساتھ ہوئی ہو بشیرے کے قتل ہونے سے پہلے ذہن میں سوچ کے گھوڑے دور دور تک دوڑ رہے تھے مگر جو ہی ہم باغپور کے اندر داخل ہوئے سوچ کے گھوڑوں کی اڑی ہوئی ساری دھول بیکار محسوس ہوئی اس وقت تک رات کے دس بچ چکے تھے ابھی ہم کھیتوں میں ہی تھے کہ گننے کے ایک کھیت میں لوگوں کا جھمکٹا نظر آیا نہ جانے کیوں اس جھمکٹے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی سنگی نویت کی وردات ہوئی ہے شاید ایک اور قتل کھیت کے کنارے لوگ ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں لالٹینے اور لاتھیاں وغیرہ نظر آ رہی تھی مدھم آواز میں کسی کے رونے کی صدا بھی سنائی تھی عورتوں کی ایک ٹولی کھیت سے کچھ ہٹ کر ایک دو راہے پر کھڑی تھی اردگرد کے سارے کھیتوں میں لوگوں کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نظر آ رہی تھی لالٹینوں کی روشنی میں مجھے اے ایس آئی نیاز اور حوالدار فیدہ کی صورتیں بھی دکھائی تھی شوکت نے گرفتار شدہ تیفے کو اے ایس آئی نظیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے وہ خود باقی عملے کے ساتھ جائے واردات کی طرف پڑا میں بھی اس کے ساتھ تھا ایک بڑی عورت شوکت کو دیکھ کر زور زور سے بین کرنے لگی اور اپنا مدھخوک سینہ پیچنے لگی ایک بڑا دونوں ہاتھوں میں اپنا سفید سر پکڑے زمین پر گمسم بیٹھا تھا ایک عورت دو پٹا چہرے پر پھیلائے رو رہی تھی ہمیں راستہ دینے کے لیے لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے ہم کھیت میں تاخل ہوئے للٹینوں کی روشنی میں ایک نوجوان لڑکی زمین پر بے سودھ پڑی دکھائی تھی اس کا چہرہ گواہ تھا کہ وہ زندگی کا مختصر سفر ختم کر چکی ہے کسی دیہاتی نے اپنی کرن چادر لڑکی کے جسم پر پھیلاتی تھی شوکت نے جھک کر چادر تھوڑی سی ہٹائی دل لرس گیا لڑکی کی سفید کمیز کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی چہرے پر اور جسم پر گہری خراشوں کے نشان تھے قریب ہی ایک درانتی پڑی تھی شوکت نے للٹینے قریب لاکر درانتی کا معینہ کیا تو ایک دیہاتی جو غالباً سکول ماسٹر تھا دل گرفتہ لہجے میں بولا یہ سغرہ کی درانتی ہے جی بیچاری چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی معلوم ہوا کہ بدنصیب لڑکی کا نام سغرہ ہے اگلے چند منٹ میں ہمیں کافی کچھ معلوم ہو گیا کئی دیہاتی ایک ساتھ بول رہے تھے ان کے لہجوں سے دردو کر کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا خوف بھی ٹپک رہا تھا سغرہ نامی اس لڑکے کے بوڑے والدین سے پتا چلا کہ وہ شام سے کچھ دیر پہلے چارہ لینے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی اس کا کاٹا ہوا چارہ کچھ دور ایک اور کھیت میں پڑا تھا جبکہ اس کی لاش گنے کے اس کھیت میں پائی گئی تھی اے ایسائی نیاس نے بتایا کہ اس نے موقع کا اچھی طرح معینہ کیا ہے بظاہر کوئی ایسی شہاتت سامنے نہیں آئی جس سے یہ اندازہ ہو کہ لڑکی کو زبردستی چارے کے کھیت سے گنے کے کھیت میں لائے کیا ہے زمین پر گھسیٹنے جانے کے نشانات نہیں ہیں نہ ہی جائے وردات اور چارے کے کھیت کے درمیان کسی طرح کے جدو جہد کے آثار پائے گئے ہیں اے ایسائی سمیت ہر شخص کا لہجہ ایک خاص قسم کے حراس میں لپٹا ہوا تھا اس حراس کا تعلق لڑکی کے قتل کے ساتھ ساتھ بشیرے کے قتل سے بھی تھا بشیرے کے عجیب و غریب قتل کی بازگشت ابھی تک اس پورے علاقے میں موجود تھی لوگ مختلف جمعنگیاں کر رہے تھے بڑی زور و شور سے جادو ٹونے جن بھوت اور ہوائی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا تھا اس خوف و حراس کی فضا میں اب ایک اور قتل ہو گیا تھا جس وقت شوکت اپنے ایسائی سے مصروف گفتگو تھا میں نے سوغرہ کی بوڑی والدہ سے گفتگو کی وہ مجھے بھی سادہ لباس میں پولس والا ہی سمجھ رہی تھی اس نے بتایا کہ سوغرہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے کرمان جلی کے نصیب میں سوہاک کی مہندی نہیں تھی اگلے مہینے اس کی شادی ہونے والی تھی فرت غم سے سوغرہ کی ماں کا سینہ لبریس ہو گیا وہ بلند آواز میں پہن کرنے لگی اور اپنا سینہ کوٹنے لگی وہ پکار رہی تھی ہائے میرے ربا یہ کیا ہو گیا ہائے میری پھولوں جیسی دھی کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا عورت کے دل دوست نوحے سن کر اور بھی کئی عورتیں رونے لگیں کچھ دیر بعد عورتوں کے دل کا پوچھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے سوغرہ کے بارے میں کچھ مزید باتیں پوچھیں وہ نوحے کے درمیان بولتی رہی اور میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی اس کے ادگیت موجود عورتوں نے بھی کچھ معلومات فرام کی ان باتوں کا خلاصہ کچھیوں تھا سوغرہ کی شادی ایک صلاح الدین نامی نوجوان سے ہونے والی تھی سوغرہ اور صلاح الدین آپس میں چچا ذات تھے دونوں کے والد کاشتکاری کرتے تھے ان کے پاس چند اکڑ مورسی زمین تھی لڑکیوں کی شادیوں کے بعد زمین تقسیم ہو جاتی ہے سوغرہ اور صلاح الدین کے والدین کی خواہش تھی کہ زمین تقسیم نہ ہو یعنی سوغرہ کے حصے کی زمین بھی اپنے ہی خاندان میں رہے انہوں نے سوغرہ اور صلاح الدین کا رشتہ تیہ کر دیا اب اگلے مہینے دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے خواتین کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس شادی کے سلزلے میں کوئی چھوٹا موٹا تناسی بھی تھا کچھ دیر بعد شوکت بدنصیب لڑکی کی لاش اٹھوا کر تھانے لے آیا تھانے کے باہر لوگوں کا حجوم تھا ہر طرف سرگوشیاں سرسرہ رہی تھی شوکت نے بدنصیب صلاح الدین کے والدین کے علاوہ اس کے منگے تر صلاح الدین کے وارثوں کو بھی تھانے میں بولا لیا صلاح الدین خود بھی تھانے پہنچ گیا وہ لمبے قد کا خوش شکل دیہاتی نوجوان تھا اس نے نیلا تہبند اور سفید کرتا پہن رکھا تھا گرم چادر اس کی گردن کے پیچھے سے ہو کر پہلوں پر لٹک رہی تھی اس کا چہرہ پس مرتا تھا رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی صلاح الدین کو دیکھ کر میں نے ایک خاص بات نوٹ کی میں نے شوکت سے کہا کیا اس لڑکے کے ساتھ مقتولہ صغرہ کی شادی بے جوڑ نہیں تھی کیا مطلب شوکت نے کہا لڑکا خود جوان اور خوش شکل ہے لیکن مرنے والی دنمیانی شکل و صورت کی ہے کیا خیال ہے تمہارا شوکت نے تائیدی انداز میں اوپر نیچے سر ہلایا یہ نکتہ اس کی سمجھ میں آگیا تھا اور اس نے ذہن نشین بھی کر دیا تھا ایسے ہی معاشرتی ناہمواریاں ہوتی ہیں جو ناہموار و تلخت حالات کو چنم دیتی ہیں ایسائی نظیر نے مقتولہ کی والدہ سے سوال جواب شروع کر رکھے تھے اس نے عمر رسیدہ عورت سے پوچھا چاچی تمہیں اس واقعے کا پتا کیسے چلا وہ روتے ہوئے بولی تھانے دار چھی سغرہ اثر کی ازان کے تھوڑی دیر بعد چارہ کاٹنے کھیتوں کی طرف آئی تھی وہ روز ہی آتی تھی سورج دوبنے سے پہلے پہلے واپس پہنچ جاتی تھی میں نے شام کی نماز افرہ تفری میں پڑی اور سغرہ کو ڈھونڈنے نکلی قسمت میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی اپنی مری ہوئی سغرہ کا چیرہ دیکھوں ہائے مجھے موت کیوں نہ آگئی یہ سب دیکھنے سے پہلے وہ ایک بار پھر رونے نگی بمشکل اپنی سسکیاں رکھتے ہوئی بولی ہا جی حاشم کے کمات کے پاس مجھے زمین پر کوئی شاہ پڑی نظر آئی قریب جا کر دیکھا تو یہ میری سغرہ تھی اپنی سغرہ کی شکل دیکھتے ہی میں چکراکر گری اور بے ہوش ہو گئی اس کے بعد جب ہوش آیا تو وہاں ایک کمات کے کھیت میں پورا گاؤں اکھٹا ہو چکا تھا ایک ادھر امر شخص بولا ہم بشیرے کے قل پڑھنے گئے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ حاجی حاشم کے کھیت کی مڈیر پر کسی کو بے ہوش پڑھے دیکھا یہ سغرہ کی ماں تھی ہم ذرا آگے گئے تو سغرہ بھی نظر آ گئی اس کا کرتہ پھٹا ہوا تھا اور وہ ملی ہوئی تھی ایک دو بندوں نے کہا کہ شاید کوئی سانس باقی ہو لیکن ماسٹر ریاض نے اچھی طرح دیکھ کر بتایا کہ وہ مر چکی ہے دو تین مزید افراد نے بھی یہی بیان دور آیا اب مسئلہ یہ تھا کہ بہتر گھنٹے کے اندر یہ دوسرا لرزا خیز قتل تھا دونوں واقعات پر اس را رنگ دیئے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے چلتے بھی تھے مرنے والوں کا گلہ گھونٹا کیا تھا اور ان کے جسم پر کسی بڑے زخم کا نشان بھی نہیں تھا دونوں لاشوں کے پاس ایک ایسا آلہ موجود تھا جسے ہتیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن بظاہر یہ آلہ قتل میں استعمال نہیں ہوا تھا پرسو برشیرے کی لاش کے پاس کسی موجود تھی آج سغرہ کی لاش کے پاس کھیت میں درانتی رکھی تھی یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا اور اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی تھی اس کے علاوہ ایک اور چیز دونوں واقعات میں مشترکہ تھی یہ مشابہت کافی دلچسپ محسوس ہوتی تھی تاہم این ممکن تھا کہ یہ بھی محض ایک اتفاق ہو بشیرے کے قدل کے وقت پچھواری کی کوٹری میں پوسے کے اندر میں نے گنے کے چوسے ہوئے چھلکے دیکھے تھے اب سغرہ کی لاش کے پاس بھی ایسے ہی چھلکے نظر آئے تھے شوکت کے علاوہ میں نے بھی یہ چھلکے دیکھے تھے چھلکو والا ثبوت کوئی اہم ثبوت نہیں تھا لیکن اگر یہ ثبوت واقعی اس عمر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ دونوں قتل ایک ہی شخص نے کی ہیں تو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جس بندے کو کھٹا لی گاؤں سے پکڑ کر تھانے لائے تھے وہ بے غصور تھا میرا مطلب تیفے سے ہے دونوں کھوجی بھی تھانے میں آموجود ہوئے تھے یہ لوگ زمین سے گوائی لینے کی سوایت رکھتے تھے سخرا والے واقعے میں بھی یہ زمین سے گوائی لے سکتے تھے کھیتوں میں موجود قدموں کے نشانات بتا سکتے تھے کہ بشیرے اور سخرا کا قاتل ایک ہی ہے یا دو مختلف مجرموں کی ورداتیں ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ گواہی مکمل طور پر زائع ہو چکی تھی سخرا کے قتل کے بعد لوگ بے تہاشا کماد کے کھیت میں آئے تھے ایسے میں مجرم کے قدموں کے نشان باقی رہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا دیگر چھوٹی موٹی زمینی شہادتوں کے ساتھ یہ نشان بھی غطر بوت ہو چکے تھے پولیس اگر بروقت جائے وردات پر نہ پہنچ سکے تو اس قسم کا نقصان تو ہوتا ہی ہے حالات اس لرزہ خیز امکان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ قتل سے پہلے بدقسمت سخرا کے ساتھ سیاتی بھی کی گئی ہے تاہم اس کا حتمی ثبوت پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ہی مل سکتا تھا شوکت نے فوری طور پر ابتدائی کارروائی مکمل کی اور لاش کو ہسپتال بھیجوانے کا انتظام کیا رات دس بجے کے لگ بھگ نظیر محمد سخرا کی لاش لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے چلا کیا وہی سخرا جس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور جو اگلے ماہ انہی تاریخوں میں دلن بننے والی تھی شوکت نے اس وارداد کے حوالے سے تقریباً بیس افراد کے بیانات قلم بند کیے ان سارے بیانات میں سے صرف ایک ایسا تھا جو کسی حد تک اس قتل کے ایک امکان پر روشنی ٹال سکتا تھا یہ بیان سخرا کی والد خدا بخش کا تھا اس بیان کے مطابق اس گھرانے کا ایک نجی تنظر سامنے آتا تھا خدا بخش نے اپنے رمال سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا میرا ہونے والا تاماز سلو اس شادی پر راسی نہیں تھا اس کے گھر والے اس پر زبردستی کر رہے تھے سلو میرا بھتیجہ تھا یعنی صلاح الدین میں اس کی خصلت بڑی اچھی طرح جانتا ہوں وہ صغرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا صلاح الدین ارف سلو تھانے میں ہی تھا لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا شوکت نے خدا بخش سے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ سلو کسی اور کو پسند کرتا تھا خدا بخش بولا تھانے دار جی میں نے ساری زندگی چھوٹ نہیں بولا اب بھی نہیں بولوں گا مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے یا نہیں لیکن آپ نے دیکھا ہی ہے وہ جوان ہے اور خود کو بہت سونا بھی سمجھتا ہے میری دھی ویچاری درمیانی شکل و صورت کی تھی مجھے لگتا ہے کہ سلو کا دھیان کسی اور طرف تھا میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا دیکھو خدا بخش تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ سخدہ کی قتل میں تمہارے کسی عزیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے خدا بخش بڑی شدہ سے نفی میں سار ہیلانے لگا نہیں نہیں تھانے دار جی میں کسی کا نام نہیں لے سکتا مجھے غیب کا علم تھوڑی ہے اور پھر جس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے اس کے لیے تو سارے ہی چوڑ ڈاکو ہوتے ہیں میں کسی پر اتنا بڑا الزام کیوں لگاؤں شوکت نے غمزدہ خدا بخش کو باہر بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ جو گفتگو یہاں ہوئی ہے اس کا ذکر باہر نہیں ہونا چاہیے خدا بخش کے جانے کے بعد شوکت مجھ سے مخاطب ہوا ہاں صحافی صاحب اب کیا فرماتے ہیں آپ اس معاملے کے بارے میں میں نے کہا خدا بخش نے واضح طور پر اپنے شک کا اضار نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا نام لینے کی حیمت کی ہے لیکن اس کی باتوں میں اس کا نقطہ نظر ڈھونٹا جا سکتا ہے اگر پڑے لکھے انداز میں بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ خدا بخش نے اس واقعے کے حوالے سے لا شعوری طور پر سلوکی طرف اشارہ کیا ہے ہاں یہ بات کوئی ایسی ناممکن نہیں ہے شوکت نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا